بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کو بھی جشن عید ملاد نبی کی بہت سی مبارک بات ہو پروگرام کے جانے بڑھتے ہیں ناظرین آیا صادق نے on the floor of the house ایک غیر ذمہ دار اور متنازے بیان دیا اس بیان کے بعد ترجمان پاک فوج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے اس بیان کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو سیاسی بیان بازی پاک فوج کے بارے میں کی جاتی ہے اس وجہ سے پاک فوج میں شدید غم اور غصہ پایا جاتا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا دیکھے پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی پلواما واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بیندل اقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جاریت کی جس میں نہ صرف انہیں موکی کھانی پڑی بلکہ انہیں پوری دنیا میں حظیمت اٹھائی پاکستان نے اعلانیا ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا دشمن کے دو جنگی جہاز بھی مار گرائے ونگ کمانڈر ابی نندن کو گرفتار کر لیا گیا پاکستان کی فتح کو نہ صرف دنیا میں تسلیم کیا گیا بلکہ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل تیاروں کی عدم دستیابی پر ڈال دیا حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابی نندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوہ کنمنشن کے تحت تھا پوری دنیا نے سراہا یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف سٹرنگٹس تو اس بیان پر آیا صادق تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے وہ مافی بھی مانگ رہے ہیں لیکن حکومت کہتی ہے کہ جناب اب بات مافی سے بہت آگے نکل چکی ہے اور کاروائی کا مطالبہ بھی کر رہی ہے اس تمام تر صورتحال پر برحال جب کوئی سینئر سیاستدان یا اپوزیشن کا رانوما اس طرح کا بیان دیتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں پھر جو بات آیا صادق کر رہے ہیں کیا وہ ان کی پارٹی کا بیانیاں ہیں اس ساری صورتحال پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ائر ریٹائیڈ مارشل شاہد لطیب صاحب بھی موجود ہیں شاہد لطیب صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے جو بات آیا صادق صاحب نے کی ہے جب اپوزیشن اس طرح کی بات کرتی ہے تو دنیا میں ہمارے ڈیفنس کے حوالے سے کیا غلط فہمی بڑھتی ہے دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے اس بات کو بار بار کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سلپ آف ٹانگ ہو گیا اس سلپ آف ٹانگ کو یہ ایک لفظ کا معاملہ نہیں ہے کلیرلی یہ کہا گیا کہ جی ہم نے چونکہ وہ اس کو اٹیج کیا گیا جو فورن منسٹر فورن افیرز ان کے بیان سے یہ بھی منگھڑت کہانی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں تھی وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس وقت انوارمنٹ تھی جو ہم ماحول تھا وہ لوگوں کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے یہ بات کی تھی کہ جی چونکہ وہاں بوکلاہٹ ہے اور اس بوکلاہٹ کے تحت ہندوستان کوئی حرکت کر سکتا ہے یہ تو ان کو انفارم کرنا تھا یہ اپنی طرح سے کہانی جوڑ لی گئی کہ جی ہمیں کہا گیا کہ وہ رات نو مجھے جب پہلے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں تو ہندوستان کے ہاتھ میں ایک ایسا نکتہ آ گیا جس پہ آپ کی جو فتح تھی اس کو واقعی مسخ کر کے رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ابھی نندن کو جنیوہ کنونشن کے تحت نہیں یہ تو ہم سے ڈر کے چھوڑا گیا آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی کامیابی ہم نے حاصل کی نہ صرف یہ کہ دشمن کا جو جارہیت تھی مو توڑ اس کا جواب دیا بلکہ پھر اس کے دو جہاز گرائے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ تو ہم نے جو پینسٹھ کی جانگ میں پاکستان ایر فورس نے ایک اتنی بڑی فتح حاصل کی تھی یہ اس کی یاد داشت تھی یہ پھر سے ایک مرتبہ ہم نے ایک ہی دن میں یہ یاد داشت جو ہے وہ سامنے ہم لے کر آئے اور اتنی بڑی کامیابی کو یوں مس کر دینا آپ پاکستان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں تو ان کو یہ موقع مل گیا کہ جی ان کے اپنے دیکھیں جو فارمر سپیکر آف دی اسیمبلی بڑا عودے والے آدمی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے حملے سے ڈر کے ابھی نندن واپس کیا جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے ہم نے وہ جنیوہ کنونشن کے تیعت ہم نے تو ان کے موں پر تپڑ مارا کہ دیکھو پوزیشن آف سٹرینٹ سے ہم نے تو اس کو پکڑا تھا اور اس کے باوجود ہم اس کو واپس کر رہے ہیں کوہم کمزور پوزیشن سے تو نہیں لڑ رہے تھے جی حبیب صاحب اپوزیشن کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں پہلے حکومت سے فاصلے بڑھے اب پاکستان کے ساتھ یہ فاصلے بڑھا رہی ہے یہ کیا سیاسی حکمت عملی ہے یا پھر غلط ہی پر ہے اپوزیشن امرو بھر دیکھئے سیاست کا جو یا بی ستمبر کی اے پی سی یا بسو مٹی پارٹی کا انفرنز کہہ لیں جو اپوزیشن کی تمام پارٹی جس میں اکٹھی ہو جو اسلام آباد میں وہاں سے جو تقریر کے ذریعے انہوں نے جو سیاست کا راستہ ایڈاپٹ کیا یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے اگر یہ حکمت عملی نہیں بھی ہے تو کم از کب اس بات کو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ان کی پارٹی نے ایک لائن اختیار کی تھی تو لہٰذا تمام تر جو فالوئرز ہیں اب اسی راستے پر چلتے ہوئے اپنے اپنے تجربات اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ یا صادق نے ایسا غیرز میں درانہ بات کرتے ہوئے یا کرنے سے پہلے پارٹی سے مشورہ کیا ہوگا یا نواز شیف صاحب سے پوچھا ہوگا یا کسی اور سے پوچھا ہوگا لیکن باہران نواز شیف کا جو راستہ ہے یہ راستہ اسی طرف جاتا ہے کہ تمام لوگ اس کے اوپر اسی طرح بکٹٹ توڑتے ہوئے ہماکتیں کرتے چلے جائیں خواب پارلیمنٹ کے اندر ہوں اور خواب پارلیمنٹ کے باہر ہوں اور اس راستے پر چلنے کے نتائج میرا خیال ہے کہ نواز شیف صاحب کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کریں ان کی پارٹی جو پاکستان میں ہے اس میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں بقاعدہ طور پر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی دل ایسا تو نہیں کہ ہم کسی ایسے جنرل میں چلے جائیں جہاں سے ہمیں باہر میں چلنے کا راستہ ہی نہ سجھا ہی تو ان کی پارٹی کے اندر بھی اس طرح کے دلانات جو ہیں وہ دیویجن کا فائد بنیں گے تو یہ حکمت عملی نواز شیف کی جو حکمت عملی ہے یہ دراصل اس کے راستے میں آنے والے شنگزیل ہیں جن میں ایاس صادق صاحب نے اکراس کیا ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں ایاس صادق صاحب نے آپ کو یہ راستہ دوزہ مکارہ میں جب یہ اسمبلی بنی تھی تو اس وقت بھی اسی طرح کی ایسے غیر کی دلانہ حرکت فرمائی تھی انہوں نے جب اسمبلی کے تمام لوگوں سے حل دیا تو اپولیشن کو فلور دے دیا اور آباسی صاحب نے ان کے جو گھرپنوں نے جو کھڑا ہوکے صرف ادھا پچھا دیا اور صرف اور جو پوری کی پوری اسمبلی ہے وہ آج پر سیدی نہیں ہوگا صحیح اچھا صادق حکومت کہہ رہی ہے کہ بات اب معافی سے بہت آگے نکل گئی ہے ہمیں سزا ملنی چاہیے ایسے لوگوں کو ساتھی ساتھ پھر ایک بات کی جاتی ہے کہ جو بات آپ پارلیمنٹ میں کرتے ہیں اس پر کوئی سزا نہیں ملتی اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے دیکھیں آرٹیکل سکسی سکس سکسی سیون کے نیچے کچھ چیزوں کو استثناء ضرور ہے یعنی کہ پارلیمنٹ کے اندر کی گئی سپیچز کو کچھ چیزوں سے استثناء ہے لیکن وہ چیزیں اس طرح کی نویت کی نہیں ہیں میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہہ سکوں کہ یہ بات بڑی کنوینئنٹ ہے اور کتنی آسان ہے کہ میں آج تو اس طرح کی یہاں پر ٹیلیویجن کے پر بیٹھ کے جلدی جلدی میں اس طرح کی کو بات کرتا ہوں جس سے پاکستان کو دیر پا خدا خاصتہ نقصان ہو اور کل میں کہوں ایک چھوٹی سی بات کے اندر کہ میں مازد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے سے بات اس طرح کی ہو گئی اس طرح کی باتیں کیاجولی نہیں کی جاتی ہیں ایاس صادق صاحب ایک سکرپٹ سے پڑھ رہے تھے ایاس صادق صاحب کا بیانیاں اس کا سہرہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو جاتا ہے نواز شریف صاحب کی باتوں کو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ deliberate statement اس طرح بھی تھی کہ شایہ محمود قریشی صاحب کا نام لینے سے پہلے تھوڑا سا انہوں نے pause بھی کیا اگر آپ اس statement کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں جو کہ social media پر دیگر rounds کر رہی ہے تو اس کے اندر کوئی جوشے جذبات میں کوئی بہ کے انہوں نے بات نہیں کی یہ ایک سوچا سمجھا بیانیاں ہے اچھا چلیں اگر آپ کسی اپنے آپ کو قوم کو احمقانہ سمجھتے ہوئے یہ بھی کہہ دیں کہ نہیں نہیں یہ تو غلطی سے بات ہو گئی تھی تو اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے اب کافی گھنٹے گزر چکے ہیں دیڑے ایک دن گزر چکا ہے وہ نونلی کی طرف سے اس کی مضمت کیوں نہیں کی گئی نانا سنالوں تک کہہ رہے ہیں انڈوس کرتے ہیں شوک آز کیوں نہیں کیا گیا مریم نواز صاحب کی ٹویٹس کدھر ہیں نواز شریف صاحب کا بیانیاں کدھر ہیں آپ کو یاد ہے جب نحال حاشمی صاحب نے کراچی کے اندر عدلیہ کے خلاف ایک بات کی تھی تو چند گھنٹے گزرے تھے جس کے اندر اس سے پارٹی نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں تو کلیرلی نونلیگ اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے میں ایک دوسری بات بھی گزارش کرنا جاتا ہوں کہ آیا صادق صاحب اب سے پہلے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے یا ہمیں یوزلی کوئی جوش و جذبے کے اندر اس طرح کی تکاریر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے آیا صادق صاحب کا اسیمبلی میں بولنا یہ بلی بات کرنا سپسیفکلی اس بات کے اوپر بڑے پوزز دے کے سوچ سمجھ کے بات کرنا اگر کوئی شخص کہے کہ یہ آف تکاف زیادتی ہوئی تھی یا آف تکاف ان سے غلطی ہو گئی تو آیا صادق صاحب کا انیس سو پچاسی سے لے کے اب تک کا کریئر پولٹیکل کریئر ہمارے سامنے ہے جس میں انہوں نے بڑی میجر باتیں کی تو آج سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح کی کسی غلطی کے مرتقب نہیں ہوئے کیوں جب نواز شریف صاحب ہی کا بیانیاں آنٹی پاکستان آنٹی سٹیٹ آنٹی آرمی ہوا اس وقت آیا صادق صاحب نے بات کی تو لوگوں کو بے فکوف بنانا میرا خیال ہے بند کریں آیا صادق صاحب نے ایک سوچی سمجھی بات کی اب اس کے اوپر ریاست کاروائی کرے گی نہیں کرے گی کیا کرے گی کتنی کرے گی اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی میں تو تھوڑا سا کہتا چلوں کہ اس بات سے بھی لوگوں کا اعتبار اٹھتا شروع ہو گیا ہے آہستہ آہستہ کہ ریاست کوئی کاروائی کرے گی پچھلے دو ہفتے کے اندر جس جس طرح کی باتیں ہوئیں اس کے پر تقریباً کوئی کاروائی کسی کے خلاف نہیں ہو سکی بڑی اچھی بات ہے فریلم سپیچ ہونی چاہیے آپ آیا صادق صاحب کو ریاست اگر اس پہ بھی ماف کر دے تو ریاست کی سواب دید ہے لیکن یہ بات کرنی کہ انہوں نے غلطی سے جذبات میں بہہ کے بات کر دی تھی میرا خیال ہے کہ قوم کا کوئی بھی زی شعور شخص اس بات کو نہیں مانتا بلکل شاید لطیف صاحب اپوزیشن خاص کر مسلمی اگنون بات کرتی ہے ووٹ کو عزت دو وہ جوان جو سرحد پر کھڑا ہے ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہے جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو ان کی جذبات کس طرح سے مجروع ہوتے ہیں کیا ان کی قربانیوں کو عزت کسی نے نہیں دینی انہیں تب بلکل یاد نہیں آتا اور شاید صاحب آپ کیونکہ ائر فورس سے آپ کا تعلق ہے ائر فورس کا پرسپیکٹیف اس پر بتائیے گا کیونکہ ان کی جیت تھی ان کی جیت کو سٹیٹمنٹ کے تھوہ انڈو کرنے کی کوشش کی گئی بلکل لوگوں کے جذبات جہاں وہ بلکل ان کو آپ نے ٹھیس پہنچائی لوگ اس بات پر بظاہر اور صحیح طریقے سے ناراض ہیں کہ اتنی بڑی کامیابی جس کو دنیا نے سرہا آپ نے ایک جملے سے اس کامیابی کو زمین میں گاڑ دیا اور ہندوستان کو موقع مل گیا بلکل اس پورے معاملے کو بدلنے کا ہم تو سرعام کہہ رہے تھے کہ آپ آئے تھے بالا کوٹ میں اور آپ نے جو اگریشن کی تھی ہم نے ہمارے پرائیم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ اس کی ریٹیلیئیشن کا ہم سوچیں گے نہیں ہم ریٹیلیئیشن کریں گے ہم نے پہلے ہم نے آپ کو وارننگ دی اور اگلے دن دن دہاڑے دن کی روشنی میں آپ کے پاس آئے اور آپ ہمارا بال بھی بیکہ نہیں کر سکے سر یہ بھی بتائیے گا شاہد صاحب کہ یہ جو آپ نے بھی تھوڑا اور سا پہلے بات کی کہ انڈین پرائیم منسٹر اور انڈین سٹیٹ ایفیکٹیبلی اس بات کو ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ فروری 2019 میں ان کی شکست ہوئی بائی میکنگ سٹیٹمنٹ مودی صاحب کی اپنی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر رافائل ہوتے تو ہمیں اس طرح کا دن نہ دیکھنا پڑتا باقی ان کی ائر چیف کی بھی ایک دو اس طرح کی باتیں ہیں آپ کے خیال میں انٹرنیشنل پرسپیکٹیف کے اندر ایون ڈومیسٹک پرسپیکٹیف کے اندر انڈیا کے بھی پاکستان کے بھی ایا صادق صاحب کی اس بات کو کتنا سیریسلی یا کتنا لیا جائے گا جبکہ لوگوں کو دنیا بھر کے اندر فیکٹس پتا ہیں اس پر ڈاکیمنٹریز بن چکی ہیں کہ ڈاگ فائٹ میں پاکستان نے ان کے دو تیارے گرائے جو کہ ٹیکنولوجکلی شاید پاکستانی جہازوں سے بہتر تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بات کو دنیا نے تو مان لیا مگر آپ کا ایک اپنا فارمر سپیکر اٹھ کے ایک اچھی پوزیشن پر جو رہے اٹھ کے اس طرح کی بات کرے تو آپ نے رنگ میں بھنگ تو ڈال دی نا ہم نے یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنی فتح کا جشن بناتے ہم نے اس فتح کو ناکامی میں بدل دیا اس کا جواب دیں نا اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو ماف کر دیا جائے یا اس پر استثناء حاصل ہے میں اس کی بھرپور طریقے سے اس کی مسمت کرتا ہوں نہ ان کو مافی ملنی چاہیے ایسی باتوں پر مافی وہ ہوتی ہے جو غلطی سے کچھ ہو جائے یہ غلطی سے نہیں بات ہوئی یہ جان بوجھ کی انہوں نے کی ہے جو ان کا ایک بیانیہ ہے وہ بلکل انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی فورسز اور جو فورسز میں کام ہوتے ہیں اچھے ان کو برا رویہ دکھانا اور برے نام سے اس کو دنیا میں پھیلانا یہ ان کا طریقہ اکار ہے تو پھر غلطی کس بات کی یہ تو جان بوجھ کیا آپ نے کیا ہے پھر کہتے ہیں جی سلپ آف ٹنگ ہو گئی اتنی بڑی بات کرنا اور سلپ آف ٹنگ کیسے ہو گئی جب تک آپ نے اس کا سوچا نہیں اور ٹیکس سے پڑا ہر چیز بنائی ہوئی تھی اس سے پہلے کی تیاری کی ہوئی تھی تو نہ ان کو استثناء ہے یعنی پورے ملک کا جو مفاد ہے اس کو آپ اٹھا کے کامیابی کو ناکامی میں دکھا دیں یعنی اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملکی مفاد کو آپ نے پسے پوچھ ڈال دیا تو ان کو ان دونوں چیزوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ایک بات اور کرتا چلوں کیونکہ قانون کی تھوڑی سی بات ہوئی دیکھیں ایاس صادق صاحب کا یہ جو بیان ہے اس سے پہلے انہوں نے آئی سی جے کی ججمنٹ کے پرسپیکٹف کے اندر جو قانون سازی کی گئی جس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ریویو کی کلبوشن یادف کو دینے کی اجازت دی گئی اس کے اوپر بھی بات کی اور کہا کہ جیسے یہ ایک بڑا کوئی سیکرٹلی حکومت نے کرنے کی کوشش کی میں واضح کرتا چلوں کہ آئی سی جے میں جانے کا فیصلہ جبکہ آئی سی جے کی شاید جورسڈکشن اس مائٹر پر نہیں بنتی تھی آئی سی جے میں جانے کا فیصلہ آئی آس صادق صاحب آپ کی حکومت نواز شریف صاحب کی حکومت نے کیا جب بہت سے ایکسپرٹس ملٹری بھی انٹرناشنل لاؤ کے بھی ہمارے جیسے کچھ طالب علم بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ آئی سی جے نہ جائیں ان کی جورسڈکشن آپ پر نہیں بنتی اس مائٹر میں تو آپ کی حکومت نے جلد بازی میں فیصلہ کیا آئی سی جے چلے گئے پھر آپ کی حکومت نے وہاں پہ جج نہیں اپوائنٹ کیا حالانکہ انڈیا نے اپنا جج اپوائنٹ کر دیا آپ نے بہت عرصہ اپنا جج نہیں اپوائنٹ کیا جب اس کے بعد پاکستان کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا یا ایک فیصلہ آیا جس میں سپسیفکلی پاکستان کے بارے میں ڈائریکشن دی گئی کہ آپ ایسی قانون سازی کریں جس کے بعد کلبوشن یادف ہمارے اوپر بائنڈنگ تھا ریاست پاکستان پہ آئی سی جے کی جاجمن میں بائنڈنگ تھا اس طرح کی قانون سازی کریں اس کے بعد آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اس کو اپیل کے تروں کوئی استثناء دینے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا سا اگر آپ سچائی کا دامن ایاز صادق صاحب پکڑی رکھتے تو نہ آپ کا پہلا بیان اتنا غلط ہوتا نہ آپ کا دوسرا بیان جو کہ آپ نے بظاہرن افواج پاکستان کے بغض میں دیا اچھا حبیب صاحب شاید خاکان عباسی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے جس طرح کی اگریسیف سیاست اپوزیشن کر رہی ہے ایسے محول میں کیا حکومت ان کے ساتھ کوئی ڈائلاؤگ کرے گی آپ کو لگتا ہے کہ سیٹلمنٹ کے کوئی ہیں امکانات دیکھیں جہاں تک حکومت کی طرف سے مذاکرات کی کوشش ہے تو یہ حکومت مذاکرات کے لیے اپنا ٹائم پورا کر جوتی ہے اگر آپ یہ سمجھے کہ اس حکومت میں اتنی سکت موجود ہے یا اتنی بست موجود ہے کہ یہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے اپوزیشن کے ساتھ کچھ مشترکہ نکال تہہ کر سکتی ہے تو وہ وقت گزر چکا ہے اس اپوزیشن کو ان ویریبلی تمام پارٹیز نے اس حکومت کو آفر کیا تھا کہ آئے ہمارے ساتھ چلیں محشت پہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن یہ واحد حکومت ہے پاکستان کی تاریخ کے کیا جا سکتا کہ پاکستان کے تمام کاروں کو اور پاکستان کی تمام پلٹیکل پارٹیز کو آپس میں بل بیٹھنا چاہیے پاکستان کا اگر ایک سائزبل حصہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے کچھ تحفظات کا شکار ہے یا سائزبل پارٹیز اس کا شکار ہے تو ان تحفظات کو دور ہونا چاہیے لیکن ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف ایک دوسرے ملک میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ان کے پاکستان کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں تو یہ طریقہ تو نہائی طرح ناصر ہے اس کے لیے ہمیں کہیں ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ ٹیبل پر کون بٹھائے گا وہ ٹیبل پر بٹھانے کا فورم حکومت کے پاس نہیں ہے حکومت کے پاس ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو لوگوں کے گھر جا سکے لوگوں کو کنونس کر سکے حبیب صاحب بلکل آپ ٹھیک بات کریں گے ایک ٹیبل پر بٹھانے کی بہت ضرورت ہے ایک ٹیبل پر اب کون بٹھائے گا کیونکہ حکومت بھی بہت اگریسیو ہے اور پوزیشن بھی کچھ اسی طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہے بہرحال ایک بریک آ رہی ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو کرونا کی کیا صورتحال ہے اس پر بات کریں گے ایر ریٹائٹ شاہد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہے سر آپ کا بہت شکریہ باپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے حبیب صاحب اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے سیگنلز ڈروپ ہونے کی وجہ سے بات آپ کی مکمل نہیں ہو پائی تھی ذرا اپنی بات گفتگو کو جاری رکھے گا جی جی تو میں ارز کے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو مذاکرات ہیں میری معلومات کے مطابق پچھلے کچھ چند دنوں پہلے کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک چھے عراقین سے کچھ رابطے کرنے کی کوشش کی گئی اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ چھے کے چھے عراقین اسمبلی بھی ہیں بڑے اہم لیڈر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کے سارے نیب کو بھی بگت رہے ہیں یعنی نیب کے اندر ہیں یعنی نیب کے کیسز ان کے اوپر چلنے ہیں یعنی انکوائریاں بگت رہے ہیں تو جب پسے پردہ کچھ مذاکرات کی بات چلی تو ان کی طرف سے کہا گیا ایک نمبر ون یہ ہے کہ مذاکرات کا فیلحال وقت مناسب نہیں ہے نمبر دو یہ ہے کہ جو لوگ مذاکرات کر آپ نے لیپ کو لیپ کے سامنے انہیں پیش کر دیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اندر بند کمروں میں کہی جئی کوئی بات محفوظ نہیں رہتی بلکہ وہ کسی نہ کسی صورت باہر آ جاتی ہے تو اس لیے ابھی مذاکرات کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو ایک ارز کندوں کے یہ مذاکرات کی جو کوشش شروع ہوئی ہے بہتا ہے خود یہ اچھی خبر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو نہ ہاں ہو رہی ہے آئندہ کچھ عرصے میں چل کے کچھ دنوں میں ہی ہاں میں تبدیم ہو جائے بہر اللہ کرے کہ ملکی مفاد میں جو بہتر ہو ایسا ہی ہو آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرونا کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا ہے جس کے پیش نظر دکانے شاپنگ مال سبھی کی ٹائمنگز کو ایک بار پھر سے رات دس بجے تک کر دیا گیا ہے اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ ہم آئیزات موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا اس وقت ایکزیکٹ سیچویشن ہے کیا اور کہیں خدا نہ خواستہ ہم دوبارہ سے لوگ ڈاؤن کی طرف تو نہیں بڑھے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ کے سامنے ہیں کہ آہستہ آہستہ پچھلے کئی دنوں سے کیسز بڑھتے چلے جارہے ہیں آج سے اگر میں دو ہفتے پہلے کی بات کرتی تو دو ہفتے پہلے ہمارے پاس بہت کم کیسز تھے یعنی آپ یہ سوچیں کہ ہسپتال تقریباً خالی ہوئے تھے اور جو کیسز تھے وہ مطلب ڈبل ڈیجٹس میں آگئے تھے کسی دن پچیس تھے کسی دن تیس تھے لیکن اب پچھلے ڈیڑھ ہفتے سے نمبر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آج کے دن میں ہم دیکھیں تو نمبر اف کیسز جو سامنے آئے ہیں پوزٹک وہ وان ہنڈرین ایٹی فائف ہیں اور نمبر اف فٹیلٹیز کوئی تقریباً تین ہیں یعنی اسی طریقے سے ہر روز نمبر اف فٹیلٹیز بھی تین چار پانچ کے اس لگ بھگ ہو رہی ہیں جبکہ بالکل زیرو پہ بھی چلی گئی تھی اور نمبر اف کیسز جو ہیں وہ اب تری ڈیجٹس میں آگئے ہیں which indicates کہ انکریز ہو رہی ہے اب اسی انکریز کو دیکھتے ہوئے اگر آپ all over پاکستان دیکھیں تو تقریباً تقریباً تین فیصد انفیکشن کے قریب ہم آگئے ہیں انفیکٹیوٹی ریٹ کے قریب آگئے ہیں جب آپ تین پرسن انفیکٹیوٹی ریٹ تقریب آ جاتے ہیں تو پھر خطرے کی گھنٹیاں تو بجنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے لوگوں کو بھار بھار ریکویسٹ کرنے کے باوجود کہ آپ میربانی کر کے حفاظتی تعدابینیں اختیار کریں ماس پہنیں کوشش کریں سوشل ڈسنسنگ کریں ہاتھ دھویں لیکن آپ کے سامنے ہی ہیں سیچویشن کے لوگ اس کی سیریسلی نہیں لے رہے اور اگر یہ کرون جی آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان کا ایک پرٹیکلر کلچر ہے اگر ہم پنجاب کی بات کر لیں تو پنجاب کا تو اسپیشلی ایک پرٹیکلر کلچر ہے جس میں سوشل ڈسنسنگ اور دیگر چیزیں آپ کی حکومت نے بڑی کوشش کر کے بڑی سختی کر کے مارچ اپریل میئے کے ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو انفورس کروایا تھا اور اب ایک جنرل سینٹمنٹ ہے کہ مسکم پنجاب کے اندر کہ یہ بس جی ختم ہو گیا کرونا تو آگے نویمبر ڈسنبر کا ٹائم پیریڈ شادیوں کا اجتماع کا دیگر اس طرح کی چیزوں کا ہے موسم کی وجہ سے کیا آپ کی گورنمنٹ کیپنگ ان مائن دی کلچرل ریالٹیز آف ڈس ایریا کیا آپ کی گورنمنٹ کوئی سٹیٹ ان فورسٹ سٹرکٹ لوکڈاؤن کی طرف جاری ہے یا یہ صرف تدابیر ہی ہے کہ ماس پہنے دیکھیں زیادہ باہر نہ نکلیں کراوڈیڈ ایریاز میں نہ جائیں جو کہ اس وقت عوام نہیں مان رہی صاحب دیکھیں ہمارے لیے جو سب سے اہم ہیں وہ نیچولی ہم یہ نہیں چاہتے کہ خدا خدا کر کے معیشت کا پہیا شروع ہوا لوگوں کا جو اکنامک ایکٹیوڈیز تھیں ان میں بہتری آئی اور آپ کو پتہ وہ بھی بہت ضروری ہے اور ہم لیکن سمارٹ لوگڈاؤن تو اس وقت پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں وہ ان علاقوں کے اندر جہاں نمبر اف کیسز پانچ سے بڑھتے ہیں یا تین سے بڑھتے ہیں دور صاحب بتائیے گا کون سے علاقے ہوئے ہیں اس محلے کو بھی بند کیا جاتا ہے یہ کوئی تقریباً بنتے تو کوئی بارہ سو علاقے ہیں اب مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو I would have given you all the details دور صاحب بت یہ کوئی سٹی وائیڈ بھی ہو رہا ہے کوئی تقریباً کہ لہور کے کچھ اریاس لہور as usual جی لہور جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اس چیز کے اندر آگے رہا ہے اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ کیسز کہاں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں تو لہور کے اندر ہی ہوتے ہیں پھر کچھ سکول بند کیے گئے کچھ کالجز بند کر گئے گئے یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے کام تو دور صاحب آپ جب آپ کہہ رہی ہیں سکول اور کالجز کی تو کہیں ہم دوبارہ سے گورنمنٹ ایسا سوچ دونے بھی سکولز کو بند کرنے کے لیے اور ڈاکٹر صاحب آپ ذرا واضح کر دیجئے گا کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہر قسم کی بات چل رہی ہے جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان میں جو شادیوں کا سیزن ہوتا ہے وہ انفورچنٹلی ایک ایکسکیوز ہے بہت زیادہ اجتماعی کٹھے کرنے کی تو اس کے بارے میں کیا آپ کی پنجاب کی حد تک کیا پالیسی ہے گوئنگ انٹو نویمبر ڈیسیمبر جو کہ پیک سیزن ہے اللہ تعالی خیر رکھیں let's hope that we don't come near six خدا نخواستہ ہمارا infectivity rate چھے سے قریب یا چھے کی اوپر ہو گیا تو پھر سارے یہ شادی گھر وغیرہ ان سب پر پابندیاں لگانی پڑیں گی اور وہ ہم نہیں کرنا چاہتے وجہ یہ ہے کہ یہی وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنی پیسے کما سکتے ہیں یہ شادی گھروں وغیرہ تو ان کو بار بار کہا ہے کہ بھئی آپ کے لیے ایک شادی گھر کے اندر ایسو پیس پہ عمل درامت کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے آٹھ بندے کھڑے ہو جائیں گے وہ لوگوں کو کر چیک کرتے رہیں کہ بھئی آپ ماس پین کے رکھیں سوشل ڈسنسنگ کریں تو آرام سے بہت حد تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ حالات جو ہیں یہ خراب ہوتے رہے تو پھر we'll have to think of drastic measures اس وقت الحمدلللہ اگر ہم میں باقی صوبوں کا مقابلہ کروں تو پنجاب is faring a little better مطلب ہمارے سندھ سے ذرا بہتر نمبر ہیں کل کے دن میں اگر میں کہوں تو سندھ میں کوئی تقریباً سوا چار سو کے قریب مریض تھے اللہ کری رفض صاحب یہ نمبر کم ہی ہوتے جائیں یہ بتائے گا آپ نے کہا کہ پچھلے دو ہفتوں میں کرونا کے کیسز بڑے ہیں ہم سے غلطی کہاں پر ہو گئی جس کی وجہ سے infection rate جو ہے وہ increase ہوئے ایک تو میرا خیال ہے کچھ موسم کی تبدیلی اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح موسم تبدیل ہوتا ہے خاص طور پر جب smog وغیرہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں میں immunity کا problem ہے تھوڑی سے resistance کم ہو جاتی ہے اور پھر آپ دیکھئے نا کوئی کمی تو چھوڑی نہیں نا لوگوں نے ملنے دلنے کی آپ پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھیں یعنی اگر اجتماع ہیں اس کے بعد جلسے جلوس ہیں سب کچھ ہم کر رہے ہیں without thinking about it کہ بھئی اگر ہم نے ذرا سی بدیتیاتی کی تو number of cases بڑھیں گے آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ کہ مسلسل شور بتاتے ہیں کہ باوجود سننے کو کوئی یہ تیار نہیں ہوتا لیکن اہم دیکھیں ہمارے لیے کیا ہوگا winters are a bad month particularly chest infections وغیرہ کے لیے ویسے ہی ہمارے لیے برا مہینہ ہوتے ہیں اور پھر اگر خودانہ خاصتہ کرونا کے مریض مریض جو ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی بڑھنے شروع ہو گئی تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مریض کے دن میں میوہ اسپطال کے اندر کوئی تقریباً 68 patients تھے so the number of patients increased یعنی جہاں تین چار پیشن سے اب بڑھ کے وہ تقریباً 68 مریض داخل ہوئے جس میں سے کوئی 48 جو تھے وہ confirmed cases اور باقی جو تھے وہ suspected cases جو کے پرسپیکٹیو میں آپ نے آپ نے جسے اسپطال میں مریض جی جی سوری آپ نے دور صاحبہ کیونکہ ایک بات mention کی جو کہ تھوڑی سے ضروری ہے آپ کے پرابنس کے پرسپیکٹیو میں کی جو دو مزید چیزیں خاص طور پر ایک smog جو کہ respiratory issues کو جن کو کہ سانس کی دکت ہو یا سانس کی دکت ہو سکتی ہے لوگوں کو وہ کرونا کے اندر بھی add ہو سکتی ہے مطلب اس طرح کی complication اور دوسرا یہ مچھروں کا سیزن بھی ہے تو effectively جو ڈینگی related issues ہیں وہ بھی ایک پنجاب centric ہمارا طرح زیادہ problem ہے smog بھی پنجاب centric زیادہ ہے ڈینگی بھی تو کیا government کا plan ہے ان تین چیزوں کو simultaneously handle کرنے کا smog کے perspective میں بھٹے شرطے بھی آپ بند کروا رہے ہیں اس کی کیا policy ہوگی ڈینگی کے آپ نے سوپیز enforce کروانے اور ساتھ ہی ساتھ کرونا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ساتھ جہاں تک ڈینگی کا تعلق ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس مرتبہ بہت اچھا case response تک controlled ہے جس طرح پنڈی میں پچھتی دفعہ آپ نے بابا دیکھی تھی اس طرح کی کوئی اس وقت نمبر اس طرح کے سامنے نہیں آئے جو تھوڑے بہت نمبر آرہے ہیں وہ لاہور کے اندر آرہے ہیں اور اس کے خلاف بھی بڑی strict اس وقت vigilance ہے case response بڑا strict ہوتا ہے areas کے patients جو ہیں وہ identify کرنے کے بعد ان علاقوں کے اندر باقاعدہ case response جو ہے وہ بہت 100% case response ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ڈینگی پہ شکر ہے خدا کا کہ وہ situation نہیں develop ہو رہی جو خدا خاص طرح پچھلے سال تھی لیکن جہاں تک تعلق ہے بھٹوں کا آپ کے سامنے ہے کہ سب کو encourage کیا گیا تھا کہ زگزگ وہ جو آپ کا وہ ہے طریقہ اس کے ساتھ آپ کی یہ جو سماغ ہے اس کی collection منیمائز ہوگی اور پھر سٹبل برننگ جو ہوتی ہے خاص طور پہ یہ جو جب یہ crops کاٹ کے اور burn کرتے ہیں تو اس سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کا بھی بہت مقصان ہوتا ہے دونوں پہ پوری کوشش کی جاری ہے لوگوں کو فائن کیے گئے بھٹے بند بھی کر دیئے گئے اور کوشش تو پوری ہے لیکن اس کے باوجود اس وقت سماغ انڈکس جو ہے ایئر اس کا وہ بند کے کوئی دو سو چار دو سو پانچ پہ 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 اور خدا نہ خاصتہ آپ کا پتہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ 300 بھی چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خطرہ پھر مزید بڑھ سکتا بہت شکریہ وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں بریک اپ وقت سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ پھئیے گا مہنگائی کو کم کرنے کے لئے وزیر اعظم عمران خان نے ذمہ داری سومپی ٹائگر فورس کو جنہوں نے مافی اس کی نشان دہی کرنی تھی تو اس دو ہفتے میں ٹائگر فورس نے جو کار کردگی دکھائی اس کے نتیجے میں کیا اب تک مہنگائی میں کچھ کمی ہوئی ہے یا نہیں اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے حبیب صاحب ٹائگر فورس دکانداروں کے گرفتاریوں کو لے کر تو خاصی سرگرم ہے یہ بتائیے گا اس دو ہفتے کے دوران کوئی مہنگائی پر بھی اس کے اثرات پڑے مہنگائی کے نمبر تو آج بھی سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی روزانہ جمعے کے دن سامنے آ جاتے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی جو ٹائگر فورس ہے یہ کچھ زیادہ کام کر رہی ٹائگر فورس کا نام ہے اصل کام جو سپیشل برانس کر رہی ہے جو بلیس کی سپیشل برانس ہے وہ دکان بازاروں میں گھونک کہیں انہیں اگر کوئی چیز نظر آئے تو صحافی و متعلقہ کھانے کو شکریت کر دیتے ہیں یا واتس اپ گروپ بنے ہو ہے مقاعدہ حکومت سنجاب کے ان میں وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں دکان ریٹ لیس جنگ ہے تو یہ جو کام ہے جس جرمانہ ہونا رہی ہے اس میں حکومت پکڑ رہی ہے سارے اپنے نمبر ٹانک رہے ہیں تو مہنگائی میں کیا کمی ہو مہنگائی میں کمی نہیں ہو رہی حبیب صاحب نے جو بات کی ساتھ آپ کو بھی لگتے کہ ٹائگر فورس جو بھی اپنی کار کردگی دکھا رہی ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑ دیکھ ٹائگر فورس کی انفورسمنٹ سے سب سے پہلے میں بات کروں کہ ٹائگر فورس سے بہتر ہے کہ اگر سپیشل برانچ پولیس سے کام کرے تو بہتر ہے ٹائگر فورس کا لیگل کور نہیں کہ وہ کوئی کار بھائی کر سکے ان اینی کیس ریاست کے اداروں کا یعنی پولیس اور دیگر لوگ کا کام ہے میں صرف ایک گزارش کروں کیونکہ موسیقی